بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بورٹ کا پیغام لے کر حاضری ہوئی ہے ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو مسلم پرسنلہ بورٹ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ حالات کے دباؤ میں خوفزدہ نہ ہو حراسہ اور پریشان نہ ہو بلکہ حمت اور حوصلے کے ساتھ جذبہ عمل کے ساتھ وہ آگے بڑھیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو بھلا کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور شریعت کے جن احکامات کے سلسلے میں غلط پروپیگنڈے کیا جا رہے ہیں ان کی حکمت ان کی لاجک ان کے پیچھے چھپی ہوئی جو علت ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اور مسلمانوں کو یہ احساس دلائیں کہ ان کی کامیابی اللہ کے دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہمارا یہ احساس ہے کہ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلتا ہے معاشرہ ہمیشہ اخلاقی قدروں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اس لیے مسلمانوں کو سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں اپنے فکر و نظر کو تبدیل کریں اور ایک ملت واحدہ بنے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے دوری ہے اسی طرح احکام شریعت پر عمل کا رضا کارانہ مزاج خود مسلمانوں میں آنا چاہیے مسلم پر صلی اللہ بود کی طرف سے تحریک چلائی جا رہی ہے کہ نکاح کو سادہ اور آسان بنایا جائے جہیز کی جو رسم ہے اس کو ختم کیا جائے ہم اپنے پیسے کا خرچ کرنا اور اپنے پیسوں کا صحیح مصرف سیکھیں ہماری ترجیح یہ ہو کہ ہم ملت کی ضرورتوں پر خرچ کریں نہ کہ اپنے ارمان اور اپنے شوق پر زندہ ملت اپنے ارمان اور شوق سے زیادہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے پر زور دیتی ہے ایک باشعور ملت ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی ترجیحات اپنے گول اور نشانے متعین کرنے چاہیں اور ان کے حاصل کرنے کیلئے قدم بقدم آگے بڑھنا چاہیے کسی نے کہا تھا مل ہی جائے گا حدف خواہو کتنا ہی بلند شرط یہ ہے کہ کوشش اسی معیار کی ہو اگر ہم ایک بلند نشانے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے بوٹ ان دنوں یہ تحریک بھی چلا رہا ہے کہ بچیوں کو بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے اس میں کمی کرنا حق تلفی کرنا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے انہی راستوں سے دوسروں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہماری شریعت میں مداخلت کریں مسلم پر صلی اللہ بوٹ پورے ملک میں اصلاح معاشرہ کی تحریک چلا رہا ہے یہ اصلاح معاشرہ کی تحریک احساس عمل پیدا کرنے کے لئے ہے کسی نے کہا تھا احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروضہ ہوتی ہے اس لب کا تبسم ہیرہ ہے اس آنکھ کا آسوم ہوتی ہے مسلم پر صلی اللہ بوٹ وحدت پر بھی کام کر رہا ہے یعنی تمام مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر ایک رکھا جائے اور ایک سمت میں انہیں آگے بڑھایا جائے کسی بھی زندہ ملت کے لئے انتشار موت ہے اور اتحاد زندگی ہے انہی پیغامات کو لے کر یہاں حاضری ہوئی اور یہاں کے مسلمانوں نے ان پیغامات کو غور سے سنا بھی اور ہمیں امید ہے کہ اسے آگے بھی پڑھائیں گے انشاءالہ اس طرح یہ فکر بلکل ہونی بھی چاہیے لیکن عمومن یہ دیکھا جاتا ہے یہ خطابات کو دور پر آپ سنا کرنے لیکن جس طرح کہ آپ عمل کی بات کر رہے ہیں وہ دیکھا نیجا بزار بلکہ ہماری زندگیوں میں وہی بیجا طور پر جن زندگی آبیتے گزر رہی ہیں وہی زندگی آگے بھی گزرتے ہیں تو تھوڑا آپ اور روڑیانوں کو خاص کر جو شادی کے مور پہ کھون چکے ہیں ان کے والدیں وہ کیا پر نام دیکھیں گزر آپ کا جو احساس ہے میرے بھائی اور آپ کا جو درد ہے وہ بجا ہے لیکن میں آپ کو منفی بات سے مصبت بات کی طرف نیگیٹیو سے پازیٹیو کی طرف لانا چاہتا ہوں وہ اس طرح کہ یقیناً مسلمانوں میں عمل کی کمی ہے مگر آپ یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی اور سننے والوں کو بھی خوشی ہوگی کہ جب مسلم پر صلی اللہ بورد نے آسان اور مسنون نکاہ مہم ملک میں چلائی تو کم از کم میرے علمیں سیکڑوں ایسے نکاہ ہیں کہ جو بہت سادگی اور کم خرچ کے ساتھ ہوئے اخبارات نے کانپور کے خبر بازابتہ چھاپی تھی ہندی اخبارات نے کہ ہمارے شہر میں پہلی مرتبہ تینتالیس فیصد شادیاں کم خرچ کے ساتھ ہوئی کسی طرح درجنوں واقعات میرے ذاتی علمیں ہیں کہ جہاں منگنی کے لئے لوگ گئے اور نکاہ کر کے لوٹے پانی کے گلاس پر دودھ کے گلاس پر نکاہ ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ اس امت میں زندگی نہیں ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی لیکن ہمیں مسلسل محنت کی ضرورت ہے اس سلیقے سے بات پہنچانے کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بات پہنچانے میں کمی رہ جاتی ہے یا کچھ لوگوں تک ہم بات پہنچا پاتے ہیں بہت بڑا طبقہ ہماری باتوں سے محروم رہ جاتا ہے تو ہمیں بھی اپنی غلطیوں کو صدارنا چاہیے اور زیادہ بڑے پیمانے پر کوشش کرنی چاہیے اور اچھے نتائج کی امید رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کی رغبت دلانی چاہیے کہ باتوں سے اوپر اٹھ کر وہ عمل کی طرف آئیں اور باتیں پہنچانے میں بھی ہم سلیقے کو دخل دیں کلیم آجز کا شیر ہے بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم بات کہنے کا سلیقہ چاہیے سال دوہ دار چوبیس ایک سال سال ہے تارے بلد کے حالات بدلنے میں لے کر ہے بلد کا کیا اپنا بائی علمان سے دیکھئے بوٹ جو ہے وہ رننگ سیاست سے دور ہے وہ اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے مسلم پرسنللہ کے دائرے تک یعنی تحفظ شریعت تک جو قوانین شریعت ہیں ان کی حفاظت کے لیے بوٹ کام کرتا ہے رہ گئی بات اس کی کہ ایک فیصلہ کن موڑ پر ہم آئے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ اگر اس کو اس ملک میں عزت کے ساتھ جینا ہے اور سر اٹھا کر جینا ہے تو اسے سیاسی شعور کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اگر اب بھی ہم پیسوں کو دیکھ کر یہ عہدے اور منصف کے لالچ میں کسی دوسری سمت گئے تو ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی کبھی ہمیں موقع نہیں ملے گا ہم نے اس ملک میں ایک بنیادی غلطی کی ہے اور وہ غلطی یہ ہے جب ہمارے ملک میں بابر آیا تھا تو اسے ایک ہاتھی پیش کیا گیا تھا اور اس پر وہ سوار ہوا ہاتھی اس کے لئے نئی چیز تھی اور وہ گھڑ سوار آدمی تھا جب وہ سوار ہوا تو اس نے محاوت سے کہا کہ لاؤ لگام مجھ کو پکڑا دو تو محاوت نے ہاتھ جوڑے اور کہا سرکار ہاتھی کو محاوت چلاتا ہے گھوڑے کو گھڑ سوار چلاتا ہے لگام میرے ہاتھ میں رہے گی آپ چلیں تو بابر دوسری چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا اور اس نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ بابر کسی ایسی سواری پر نہیں سوار ہوتا جس کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں تو ہم یہ غلطی نہ کریں اور سیاسی شعور کے ساتھ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ نفع کی امید ہے بہت بڑی بریشانی اور بہت بڑی بات ہے ہندوستان میں اس طرح آپ نے اصلاح کو لے کر اور خصوصا مسلم نوجوان بچیوں کو لے کر جو بات کر رہے ہیں اس کے تعلق سے ہمیں آئے دن دیکھنے میں یہ مل رہا ہے کہ ہماری مسلم نوجوان رکھیاں غیر مسلمانوں کے ساتھ جو رہے کر جائیں اور اسلام سے پوری طرح خارج جائیں اس پر جو ہے مسلم پرسنل لابت کا جوڑے ہیں دیکھئے ہم لوگوں نے اس سلسلے میں بہت ساری کوششیں کی اور الحمدللہ اس کے بھی اچھے نتائج آئے تین باتیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جو ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس کے اسباب کیا ہیں اگر میں گنواوں تو بے حیائی مخلوط نظام تعلیم غربت اور جہالت رسم و رواج نکاح کا ہمارے سماج میں مشکل ہونا اور معمولی معمولی باتوں پر بچیوں کو ٹھکرا دینا یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے رنگ کی ذرا کمی ہے ایک باہنر سلیقہ من تعلیمی آفتہ بااخلاق لڑکی کو ٹھکرایا جا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ اپنے سماج سے مایوس ہو کر دوسرے سماج کی طرف جا رہی ہے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ غربت اور جہالت کے پیٹ سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں تقریر اور تحریر کے ذریعے ان کو دفع نہیں کیا جا سکتا ہمیں کوئی ایک مضبوط حکمت عملی کے ساتھ لاحے عمل بنانا ہوگا کہ ہم اپنی بچیوں کو ان راہوں سے بچا سکیں اس پر مسلم پرسنل اللہ بود کا اصلاح معاشرہ کا شعبہ کام کر رہا ہے اور بھی ملی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور الحمدلہ اس میں پہلے کے مقابلے میں کمی بھی آ رہی ہے اور اچھے نتائج بھی ظاہر ہو رہے ہیں لیکن یہ ہے بہت برننگ ایشو بہت سلکتا ہوا مسئلہ اس کو اتنا لائٹلی ہمیں نہیں لینا چاہیے اس پر ملت کے نوجوانوں کو فکرمند لوگوں کو ہر علاقے کے سماجی کارکنان کو کچھ نہ کچھ جد و جہد کرتے رہنا چاہیے باخبر رہنا چاہیے اپنے سماج پر نگاہ رکھنی چاہیے ماں باپ کو فکرمند ہونا چاہیے ماں باپ یہ نہ کریں اگر یہ صورتحال ہوگی تو ہم اس سیلاب بلاخیس کو روک نہیں پائیں فلسطین پر مسلم پر صلی اللہ بورڈ اپنا بیان دے چکا کہ جو کچھ ظلم وہاں کیا جاتا رہا ہے اس کا رد عمل سامنے آیا اور دنیا کو دہرے پیمانے سے بات نہیں کرنی چاہیے ایک طرف اب جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور فلسطین کی طرف سے جو کاروائی ہوئی تھی اس کو لے کر سارے دنیا میں پروپیگنڈا کیا گیا میرے خیال میں چلنا چاہیے تو وقت ہو گیا اس طرح اس کے دنوں ہمارے شہر ملسون میں یہ مسجد مومنٹ بلکیٹ پروگرام چلائیتے ہیں جس میں بہت سارے مسائل سامنے رہتے ہیں جس میں امت مسلمہ کے سنگیہ وغیرہ ہوتے ہیں تعلیم کا میکبر آف فینانس کا جو ہوتا ہے یہ سمجھ گئے اس میں جو ہے مسلم پرسل اللہ بورٹ اس میں کیا کام کرتا ہے اصل میں دیکھئے میں آپ کو پھر واضح کروں کہ مسلم پرسل اللہ بورٹ کو جو قائم کیا گیا تھا اس کی بنیاد اس چیز پر رکھی گئی تھی کہ قوانین شریعت کے سلسلے میں جو مسائل آئیں گے بورٹ ان کو حل کرے گا دیکھئے ایک بات سمجھئے بورٹ کوئی ادارہ نہیں ہے بلکہ بورٹ تمام ملی اداروں اور جماعتوں کا پلیٹ فارم ہے اور تمام مسالک کے لوگوں کا پلیٹ فارم ہے اور اس کو متحد رکھنا آسان کام نہیں ہے اس کو متحد رکھنے کے لیے اس کو محدود رکھا گیا ہے چند ایجنڈوں تک اور انہی پر بورٹ کام کر رہا ہے اگر ہر مسئلے کو ہم لینے لگیں گے اور ہر مسئلے پر ہم کام کرنے لگیں گے تو ہم اس اتحاد کو قائم نہیں رکھ پائیں گے جو آج ہے اس لیے جس کام کے لیے قائم ہوا ہے اس کو انجام دے رہا ہے اور جو ملی جماعتیں ہیں تنظیمیں ہیں وہ اس طرح کے کام کریں ایجوکیشن میں بھی کام کرنا چاہیے ہمارا یہ حساس ہے کہ ہر بند دروازے کو کھولنے کے لیے بنیادی ذریعہ میعاری اور اچھی تعلیم ہے اور اس وقت اس ملک میں فرقہ پرستی اور عصبیت کی زنجیروں کو اگر کوئی چیز کاٹ سکتی ہے تو وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے آپ کی تعلیم ہے آپ کا آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس پر محنت ضرور کرنی چاہیے لیکن ہر کام مسلم پر صلی اللہ بوٹ کرے یہ ضروری نہیں اس طرح جسی بھی کمیٹی جسی بھی ادارے میں عوضے میں رہ کر ہی کچھ کرنا ہے یا جو ہے مسلمان ہونے کے لیے شہری ہونے کے لیے جو ہے اس پر کام کیا کیونکہ ہر بار یہ بات سامنے آتی ہے عوضے کے لیے تقراریں ہوتی ہیں لڑائی ہوتی ہیں خود وہ جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس میں جو ہے نائد تقاقیاں پیدا ہوتی ہیں دیکھئے ہم اس وقت اس ملک میں جس نازک صورتحال سے دوچار ہیں اور جس خطرناک مقام پر کھڑے ہیں وہاں تک ہمیں فرقہ پرست طاقتوں نے نہیں پہنچایا ہے ہماری بدعملی ہماری بد کرداری ہمارے انتشار نے پہنچایا ہے اور یہ جو ہمارا مزاج ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اپنے قائدین سے امید رکھتے ہیں یا ہم اس وقت کچھ کریں گے جب ہم کسی منصب پر ہوں گے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں خلوص نام کی کوئی چیز نہیں اور جب خلوص نہیں ہے تو کوئی کام مکمل نہیں ایک بزرگ کہتے تھے خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا نمائش کا کام صدا نہیں چلتا اگر خلوص ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے خلوص کسے کہتے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو این مارکے کے وقت حضرت عمر ابن خطاب نے بغیر کسی وجہ کے سپہ سالاری سے معذول کر دیا ان کے منصب سے ہٹا دیا لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے کہ یہ یا تو بغاوت کریں گے اور یا تو اس لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے لیکن خالد ابن ولید ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اسی لشکر کا حصہ بنے اور تاریخی جملہ کہا کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا میں عمر کے پروردگار کے لیے لڑتا ہوں اگر یہ مزاج ہمارے اندر آئے گا تب ہم آگے بڑھ سکیں گے ملت آگے بڑھ سکیں گے سلام علیکم تو رشتے میں یہ شادیوں کا کوئی نظر ہونے جا رہا ہے کس کامل سے آپ کیا کہیں گے ابھی جس درد کا رونا سب رو رہے ہیں ارتداد کی لہروں کا جس سے امت مسلمہ بہت پریشان تھی ابھی الحمدللہ بعد نماز مغرب مورانا کا جو خطاب ہوا اس کے اندر تفصیل سے بات آئی کہ مسلم پسلنا بڑھ سلسلے میں کیا کر رہا ہے کن وقت ہمارے سامنے اس کے مقابلے کے لئے دو چیزیں ہیں ایک ہے کونسلنگ یعنی دولہا اور دولہن کے لئے کونسلنگ کرنا سب سے پہلے انہیں سمجھانا کہ شادی ہو کر جانے کے بعد تمہارے حقوق کیا ہیں اس طریقے سے اپنے سسرال کے پاس جا کر ان کے حقوق کی ادائی کی ساتھ جینا ہے ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر اور بیشتر طلاق وغیرہ واقع ہوتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں مشورے جاری ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک مہینے کے اندر باہر ایک کونسلنگ کا نظام شروع ہو جائے گا دوسری بات ہے اگر ارتداد کو روکنا ہے اس عنوان سے جو لڑکیوں کا ارتداد جو بات کر رہے تھے تو اس کا ایک ہی حل ہے یا تو ہم زمینی سطح پر اتنی محنت کریں جیسا کہ مران نے فرمایا کہ اتنا ان کو نیک بنائیں کہ آدمی جو حدیث پاک میں آیا اس کی بنیاد پر شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مشکل ہے تو یہ چیز بھی ہمیں کرنا ہے اور اس سے ہٹ کر انشاءاللہ ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ اجتماعی شادیوں کا نظام ہمیں کرنا ہے ابھی ایک سال پہلے تقریبا ہمارے شفی صاحب ہیں ماشاءاللہ ملت کے کاموں میں ہمیشہ آگیا آگے رہتے ہیں ان کا اور ہمارا مشورہ ہوا تھا کہ ہم بہت جلد کم از کم پچیس غریب لڑکیوں کی شادی کریں گے لیکن نہیں ہو سکا تھا اب انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا پرسوم بھی مشورہ ہوا ہے ممکن ہوا تو رمضان سے پہلے پہلے کہ رمضان کے آس پاس انشاءاللہ پچیس غریب بہنوں کی انشاءاللہ ہم شادی کا بیڑا اٹھانے کے لئے تیار ہیں اس کے لئے مشورہ جاری ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ